اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میہ امیان احمد ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں کوئی آثنٹی خبر آپ کو چاہیے ہو تو مجھ سے ملتی ہے اور میں بہت سے جو دوست ہیں وہ نیچے کومنٹ سیکشن میں جو میرے ویورز ہیں فالورز ہیں وہ اس بات پر اس کا ذکر کرتے ہیں کہ بھئی آپ بات کو ہمیں ذرانہ فوراں بتا دیا کریں لیکن سوال بات ہے کہ بات آپ کو ضرور میں بھی فوراں بتانا چاہتا ہوں اور میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کو خبر دوں خبر دے کے میں کوئی اور کام کروں آپ کو اتنی لمبی ویڈیو نہ بناوں لیکن ناظرین کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بتانا اور ماضی کے ساتھ لنک کرنا ضروری ہوتی ہیں اور جب تک وہ ماضی سے لنک نہیں ہوں گی تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی بہت سے لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں بہت ذہین ہوتے ہیں ان کو بات فوراں سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اس پہ بڑا یعنی کہ مطمئن ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتے ہیں کہ کیا ہونے والا کیا بات ہو رہی ہے لیکن بہت سے دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پچھلی ویڈیوز کو جن کو ذہن میں نہیں ہوتا تو آصل میں ان کو یہ ویڈیوز سمجھانے کے لیے ان کو بات سمجھانے کے لیے خبر بتانے کے لیے یہ تمام کی تمام جو خبریں ہیں یہ ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور ان کو ماضی کے ساتھ رلیٹ کیا جاتا ہے لنک کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس پوری سٹوری کو سمجھ سکے میں جو ویڈیوز جو آپ زیادہ زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں سمجھنا شروع ہو گئے اور جو سمجھنے کی بات ہے ناظرین یہ بہت کم یوٹیوبرز کرتے ہیں آپ کو آتے ہیں خبر دیتے ہیں چلے جاتے ہیں اس کا ماضی کیا تھا اس کا مستقبل کیا ہوگا وہ کہہ ہاں سے لنکٹ ہوئی ماضی میں تو ناظرین یہ چیزیں ساری آپ کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے چیزیں سمجھ آتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو میری ویورز ہیں وہ ایک ایک ویڈیو کو یاد رکھتے ہیں اور یہ جو کمنٹ سیکشن میں بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے فلانی ویڈیو میں یہ ریکھا تھا آپ نے یہ کہا تھا فلانی ویڈیو میں تو ناظرین اصل جو مقصد ہے اس پورے ویڈیوز کا وہ یہ ہے کہ آپ کو اپ ڈیٹ رکھا جائے چینل کے اوپر آپ کو اور آپ کے سسٹم کے اوپر خبر مل رہی تو لہذا ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سا بدداشت کر لیا کریں اگر جو لوگ نئے آتے ہیں انہوں نے بھی آپ کو بتا ہے کہ جو پہلے دعا ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو پیچھے ماضی کا پتا نہیں ہوتا تو لہذا اس پورے تھوڑا سا آپ نے کمپرومائز کر رہا ہے اور ویڈیو جو ہے اس کے وارے میں ناظرین جو آج میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ کو بتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے ہے اور حماس کے جو حملے ہیں وہ جاری ہیں اور ایسے ایسے حملے کر رہا ہے حماس کے جس کی توقع میں بھی نہیں کر رہا تھا یعنی کہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ میزائل اڑیں گے اور جا کر مار دیں گے اور پوری دنیا دیکھے گی اب ناظرین حماس نے بھی وہی گیم کھیلی ہے یعنی کہ سام بھی مر جو اور لٹی بھی نہ ٹوٹے اور کہ پوری دنیا حماس کو قصور بھی نہ ٹھہرائے کے دیکھیں یہ میزائل حملے کر رہے ہیں یہ انسانوں کو مار اب انہوں نے ایک آپ یہ سمجھئے کہ جیسے انہوں نے انڈرگراؤنڈ جو غارے بنائی ہوئی ہیں سرنگیں بنائی ہوئی ہیں اسی طرح کی ایک اٹیمٹ انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے اب ناظرین اسرائیل کے جو لوگ ہیں اسرائیل جہاں جہاں پہ یہودی عباد ہیں ان کو قتل کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ اس لیے کرنا شروع کیا ہے کہ حماس جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ جو نیا وزیر اعظمہ نفتالی بینٹ وہ کسی بھی طرح سے فلسطینیوں کو سکون سے بیٹھنے دے رہا اور شیخ جرہ کا جو علاقہ ہے اس پر زبردستی قبضہ کر رہا ہے اور کسی بھی طرح سے تاکہ چاہے قوم متحدہ ہو چاہے کوئی اور ملک ہو جس کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کرنے کی صورتہ ہیل بن سکتی ہے وہ کسی بھی طرح سے کامیاب نہیں ہو رہی اور سب کا سب جو پروسیجرہ فیل ہوتا جارہا تمام مذاکرات فیل ہو گئے اور جس کے بعد حماس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر تم ہمارے فلسطینیوں کو سکون سے نہیں بیٹھنے دو گے تم ہم تمہارے یہودیوں کو قتل کریں گے اور ڈنکے کی چھوٹ پر کریں گے اور جو تم سے ہو سکتا ہے تم کرو اب ناظرین اس حوالے سے بڑی اہم خبر بڑی اہم اپ ڈیٹ آپ کے سامنے آئی ہے میں لانے لگوں اور یہ جن میں رکھی گا کہ خبر وہ ثبوتوں کے ساتھ ہے ایک ایک چیز کا ثبوت آپ کو ویڈیو چاہیے ویڈیو ملے گی آپ کو اخبار کا تراشاہ چاہیے وہ ملے گا آپ کو ٹویٹس چاہیے وہ ایک ایک چیز ملے گی اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ ذہن میں رکھی گا کہ آپ کو ثبوتوں کے بغیر میں بات نہیں کرتا لہٰذا بہت شکریہ ایک تو آپ لوگ کہ آپ حماس کو سپورٹ کریں فلسطینیوں کو سپورٹ کریں یہ میں آپ سے بار بار ضرور کہوں گا اچھا ناظرین آپ یہ دیکھی گا آپ کے سامنے ایک جو میں خبر لے کر رہا ہوں یہ میں دشمن میڈیا سے لے کر آ رہا ہوں آج کل خبریں کیونکہ جو مارے دوست میڈیا سے اس کو اسرائیل نے بند کر دیا جو فلسطین ایران اور حماس کو کے جو چینلز تھے اخبار تھے ان کو انہیں بند کر دیا تیتیس چینل میں نے آپ کو ویڈیو کر کے بتائی تھی تیتیس اخباروں کو انہیں بند کر دیا جو آن لائن تھے جان سے میں خبریں ملتی تھیں لہٰذا آپ جو ان کا دشمن اخبار ہے وہاں ہی سے آپ کو خبر دے رہا ہوں اور خبر بھی بڑی ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب یہ خبر آپ کے سامنے چلیے یہ اسرائیل میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا اخبار ہے پڑے جانے والا اخبار ہے یہ کہتا ہے کہ ملٹی لیول بیلڈنگ کولیپس ناظرین اب یہ دیکھیں آپ کے ہم تصویر بھی ہے اور اس کی کے نام ہے اگر ویڈیو چاہیے وہ بھی آپ کو میں آگے جا کے دکھا دیتا ہوں جن کو چاہیے ہو اب یہ آگے دیکھیں جو جیوریشن پوسٹ یہ بتا رہا ہے جہاں پر یہ جو بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ پر ہوا ہے اٹیک اب اٹیک جو ہوا ہے اس میں نقصان کتنا ہوا یہ جانے سے پر یہ دیکھ لی جی میں جو خبر پڑھا ہوں آپ کے سامنے کے ٹونٹی فائیو ہنڈر آرثور ڈاکس جیوش لیفٹ ان صرف سائٹ ان دوزار اٹھارہ اکارڈنگ جیوش ٹیلیگراف ایجنسی یعنی کے پچیس سو سے زیادہ جو یہودی تھے وہ اس علاقے میں رہتے تھے اٹھ اکروس دا اٹھ اکروس دا سٹریٹ فرم ہارڈنگ ایوینیو وچیز ہوم ٹو اے پلیتھرہ پلیتھرہ ریسٹورنٹ جیوش جیویش ڈا گرینڈ بیچ اینڈ ڈا سینڈ ریجس اب ناظرین یہ جو علاقہ ہے جہاں پر تقریباً اس وقت پچیس سو رہتے تھے دوزار اٹھارہ میں اب تقریباً چار ہزار کے قریب جو یہودی ہیں اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر ایک بیلڈنگ ہے اور اس بیلڈنگ کے اوپر ناظرین حملہ ہوا اور وہ بیلڈنگ جو ہے وہ گر گئی نیچے اور وہ کلیپس کر گئی ہے اور وہاں پر جانی اور مالی نقصان دونوں ہوئے ہیں اب یہ حملہ کیا کس نے ہے اس میں نقصان کتنا ہوا ہے ناظرین اس حملے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ بھی حماس نے کیا ہے اور وہاں پر جا کر جو اکثریت کی عبادی ہے یعنی کہ جو اسرائیل کی اکثریت یہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں پر جا کر انہوں نے یہ حملہ کیا آگے ناظرین اس کو کنفرم کیا جا رہا ہے یہ خبر آپ کے سامنے چل رہی ہے یعنی کہ لوگ چیخیں چکنگاڑ ہیں یعنی کہ جو یہودی ہیں ان کو چیخیں نکل گئیں ریزیڈنٹ آف دا بیلڈنگ ٹول این بی سی میامی سکیم سیم بروک یعنی کہ اس نے کہا جی میں نے بہت سہارے اپنے دوست کھو دیا یہودی کہہ رہا ہے کہ ظاہری بات ہے جب تم فلسطینیوں پر ظلم کرو گے تو تمہارے اوپر بھی تو یہی کام ہوگا تمہارے بھی دوست مریں گے تمہارے بھی بہن بھائی تمہارے بھی جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ موت کے وادی میں جائیں گے جتنا ظلم کرو گے اتنا ہی برداشت کرنا پڑے گا اچھا بات آگے یہاں ختم نہیں ہو رہی آگری خبر دیکھئے گا کہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے تو ناظرین آپ کو سمجھ کیسے آئے گی کیونکہ ہما جو کاروئی کرتا ہے وہ بلکل آپ کی آئی آئی آج سائی کی طرح خفی ایجنسی کی طرح کاروئی ہوتی ہے تو انہوں نے تو آپ کے بڑے بڑے جو آئی آئیرن ڈاوم تھے وہ تباہ کر دی ہے تو ان کا آپ کو پتا نہیں چلا تو یہ کہاں سے پتا چلے گا آچھا ناظرین آپ یہ خبر یہ بھی پڑھ لیسے کہ ٹویل سٹوری بیلڈنگ کارل چیمپلین ٹاورز اس لکیٹڈ ایٹ 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 ٹرپل سیون جیوسٹ ہے یہاں پر بہت زیادہ بات تھے اور یہاں پر بڑا زیادہ سیکیورٹی سمجھ جاتی دکھا جاتا تھا کہ اس جگہ پر کوئی چیڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ہے اور یہاں پر حملہ ہونا دور کی بات ہے تو ناظرین حماس نے بھی یہاں پر اپنا کارنامہ کر دکھایا ہے اور یہ خفلہ خفی حملہ کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ حماس کا نہیں ہے تو ناظرین آپ کو پتا ہے کہ حماس تو حملے کرتی ہے نا وہ اب انہیں سٹریٹیجی بدل دیا ہے اب وہ مار رہی ہے یہودیوں کو لیکن یہودی حکومت کو پتا ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے تو ناظرین ذرائق کنفرم کر رہے ہیں کہ اس کو حماس نے کیا ہے کمنٹ سیکشن اپنی رائے دیجئے گا چینلن کا خیال رکھے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ پھلائیں تاکہ آپ جو فلسطین کے لوگ ہیں جو حماس کے لوگ ہیں ان تک یہ ویڈیو بھی پہنچ سکے اور پوری دنیا کوئی علم ہو سکے کہ بھئی اگر تم جتنے مردی چینلز بند کر لو جتنے مردی ویب سائٹس بند کر لو خبریں ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ایک ایک چیز کی خبر اس کی ریالٹی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے ناظرین کمنٹ سیکشن اپنی رائے دیجئے گا چینلن کا خیال رکھے گا اللہ حافظ